مولوی احمد رضا بریلوی کی پیدائش ہوئی اچارہ سو چھپن میں کس تاریخ کو تاریخیں یاد رکھیں میرے مام شجریں نصب موجود ہیں میں سارے شجریں جانتا ہوں میری زبان نہ کھڑواؤ ایک شدیر آسمی یا کوئی کوئی رضا خانی چیلا میرے اس چیلنج کا جواب دے توجہ دے اچارہ سو چھپن میں احمد رضا بریلوی پیدا ہوا اچارہ سو چھپن میں اچارہ سو جتانی میں مرزا بنامت قادیانی پیدا ہوا کتنا فرق ہے عمر میں چودہ انیس سو آٹھ میں مرزا قادیانی مرتا ہے انیس سو بائی میں احمد رضا بریلوی مرتا ہے کتنی عمر ہے کتنا فرق ہے پیدایشتی چودہ سال فرق اور وفاد میں بھی چودہ سال اس کا مطلب ہے کہ سبجھ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی عمر ایک تھی دونوں کی عمر ایک تھی میں جب رضا خانیوں سے کہتا ہوں جناب اٹھارہ سو چھپن میں زیادہ ہوئے تو اٹھارہ سو چھپن میں تو ایک سال کے تھے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے وہ تو ایک سال کے تھے ان کے ابباجی کہاں تھے ان کے ابباجی بھی مولوی تھے مولوی احمد رضا کے بھاپ کا نام تھا مولوی نکی علی دادے کا نام تھا مولوی قازم علی پردادے کا نام تھا مولوی تکی علی یہ علاقہ بات ہے کہ یہ نام سنیوں والے ہیں کہ شیعہ والے ہیں میرے پاس دلائل ہے کہ میرے پاس ستائی دلین ہے کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے چیلنج کو قبول کرو کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا اور یہ نام تبچھکری باپ کا نام نکی علی دادے کا نام قازم علی پردادے کا نام تکی علی ٹھیک ہے اپنا نام احمد رضا بیٹے کا نام حامد رضا دوسرے بیٹے کا نام ازنہین رضا ایک کا نام مصطفیٰ رضا یہ دہل بریلوی رضا خانی و باڑن یہ اہل سنت والے نام کہ شیعہ والے نام کیا ہم تمہیں کہتے ہیں مالے کہ تم جناس اہل سنت کی اولاد ہو تم تو خود شیعہ کی اولاد ہو تم نے شیعہ کی نمائندگی کرنی ہے اور تمہیں انگریز میں پیدا کیا تمہیں بھی اور غلام امد قادیانی کو بھی تم دونوں کو غلام امد قادیانی کو علیہ دا نمی بنا کر دیکھ دیا اور ٹھے مدرزا بریلوی کو علیہ دا مجدد اور امام بنا کر دیکھ دیا امام ماننا یہ تمہاری تاریخ ہے تم احمد رضا کو امام احمد رضا کہتے ہو اس لیے کہ شیعہ بھی اپنے بارہ اماموں کو امام کہتے ہیں تمہارا شجرہ بھی آپ سے ملتا ہے اس لیے تم اماموں کی بات کرتے ہو اور پھر جناب علی اگر تمہارے موٹ بھی احمد رضا کے باب اہمد رضا کی جنگی آزادی میں نہیں آ سکتا تھا تو چلو احمد رضا کا استاد اہمد رضا کی جنگی آزادی میں آ جاتا ٹھیک کہنا رہی استاد آ جاتا لیکن استاد کیسے آتا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے احمد رضا کا استاد کون تھا میں بتاتا ہوں احمد رضا کا استاد کون تھا ٹھیک ہے مولوی احمد رضا کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر جو غلام مسکا دیانی کا جھوٹا بھائی تھا بریل بھیوں کی نکھی ہوئی کتاب سوانِ آلہ حضرت جو سائیوال مکتبہ وریتیہ بھی اس پہ لکھا ہے کہ مرزا غلام قادر کے پاس آلہ حضرت ساتھ سال پر پڑھتے رہے اور تم تو غلام مسکا دیانی کے خانتان سے پڑھتے ہو تمہارا مکتبہ کے عشق سے کیا تعلق ہے اور پھر ایک اور بات دین میں رکھیں میں نے چیلنج کیا ہے رضا خانیوں سے ٹھیک ہے میں نے کہا شیکر میں ایک اور بات کیا کہ پھر دوبارہ وہ بات ہو آتا مولوی احمد رضا بریلوی سن اٹھارہ سو اٹھارہ سو اپنے بات کی مسئلت پر بیٹھا اٹھارہ سو اپنے بات کی مسئلت پر بیٹھا اور اٹھارہ سو قصوی نے اس نے فتوہ جاری کیا پہلا فتوہ مولوی احمد رضا بریلوی کا پہلا فتوہ کہ سارے ہندوستان کے سنی کانگرس میں شامل ہو جائیں کسے میں شامل ہو جائیں احمد رضا بریلوی نے فتوہ دیا کہ سارے سنی کہا شامل ہو جائیں کیوں کہ کانگرس نئی نئی جماعت بنی تھی اور ایک انگریز لارڈ لکھمتو وہ کانگرس کا بانی تھا اس میں کانگرس بنائی تھی ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریز سے تعاون کرانے کے لیے کانگرس نہیں تھی جب انگریز سے تعاون کرنے کے لیے کانگرس کی بنیاد رکھی گئی تو احمد رضا بریلوی نے فتوہ دیا کہ سارے سنی سارے سنی کانگرس میں شامل ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس وقت انیس سو پیس میں مولانا ابو الکلام عزاد کانگرس کے صدر قرار پائے اور انہوں نے فتوہ جاری کیا انہوں نے اعلام کیا کہ خلافت عثمانیہ کے مسئلے پر انگریز نے ہم سے تعاون نہیں کیا اس لیے آج کے بعد کانگرس انگریز کے خلاف بغاوت کرے گی انگریز کی مخالفت کرے گی تو خنگی سوہیکی میں احمد رضا بریلوی نے فتوہ داری کیا کہ آج کے بعد جو خنگی کانگریز میں شامل رہے گا اس کا نکاح دوٹ جائے گا جب کانگریز انگریز کی امائیت کے لیے بنی تو شادل ہونے کا مشورہ دیا جب انگریز کی مخالفت کی تو نکل جانے کا مشورہ دیا یہ کی وجہ ہے کہ انگریز کا سب سے بڑا ہندوستان نے جن غلام احمد کا بیان لی اور میں احمد رضا بیان لی اگر تم بہت نہ ہوئے تو میں جن کے لوگوں میں وہ بہت بیان شائع کر رہو گا جو انیس ست ستی میں مولوی احمد رضا بریلوی کے لئے مصطفی عزاد کا بیان لے جس میں حامد رضا کا بیان لے اس حامد رضا احمد رضا کے لئے انگریز کے لئے انام اپیر شائع کی ہے ملکہ کے نام ملکہ اپیٹور کیا کے نام اپیر شائع کی کہ میرا باپ بفاداری میں کم میرا باپ تمہارا بڑا بفادار تھا میں بھی بفاداری میں کم نہیں ہوں اس لئے میرا بھی غزیبہ بڑھایا جائے وہ پتہا عزادی اخبار انیس ست چھتی دلی سے وہ بیان شائع تھا اور اس بیان سے معلوم ہو کہے احمد رضا بی انگریز کا ہی جنس تھا اس کی آواز بی انگریز کی جنس بھی کہ اور ربانسن ایک انگریز ہے مور رہے سبتانگوں کی انڈیا آپس لیبریلی میں اس کی کتاب موجود ہے کہ انگریز ہندوستان میں ہمارے دو آدمی تھے ایک احمد رضا بریلوی اور ایک گناہ میں مکادیاں ان دونوں پہاں ان پیانات کے بعد ان پیانات کے بعد پریلوی امت کا رضا خانی کون تھا بھئی چیلا بھئی نطفہ بھئی رضا خان بھئی کارکن جہاں موجود ہو اپنی انصف بچانے کے لیے اپنا محول بچانے کے لیے مجھ پر نہ ہر ہائی پوٹ میں مقدمہ قائم کرے کہ کیا اور امام فروع کیے عالی عدد کو انگریز کیجنز کہا ہائی پوٹ میں انگریزی کی کتابیں بھا کر اگر اے مدرداد کو میں انگریز کیجنز ثابت نہ کروں میری صدا گولی ہے میری صدا موت ہے میری صدا جو سکریز کرو مجھے مندور ہے لیکن نہ خنجد اپنے کا نہ سوار ان سے یہ بادو میری آسمائے ہوئے ہیں میں نے پنسی میں چینل دیا لیکن آج تک کوئی امامی بیدا وہاں سے بیدا نہیں ہوا اور نہ جان کی سن سمیم تک ایک تک رضا خانیوں کا امامی بیدا موجود ہے اور پھوک سے اس عطا اللہ شاہ کو ہو جس نے 11 سال انگریز کی جیل کچھ عطا اللہ شاہ کو کہتے ہو وہ انگریز کا جنگ تھا مجھے قساؤ احمدردہ ایک دن جیل میں مہین گیا ملیمتی موراکہ بھائی ایک دن جیل میں مہین گیا عامدردہ ایک دن جیل میں مہین گیا یہ انگریز کے مخالف ہو غیر عطا اللہ شاہ کیارہ سال جیل میں گیا حبیب برمان لدیانوی انیس سال جیل میں گیا حسین احمد بدری چار سال کالا پانی مالکہ کے جدیرے میں گیا چاپسانی چودہ سال کالا پانی میں رہا عبدالکرام ادھار تیرہ سال جیل میں رہا اور مولانا شمیر احمد اسمانی تیرین سال جیل میں رہا محمد علی دن دن اٹھارہ سال چیل میں رہا عبداللہ سلزی اچھی سال چلا وطن رہا اور جو چلا وطن رہے جو خانسیوں سے تجھرے جو چینوں میں گئے انگریز جو تشمن تھے جو منگیز سکاف جا پان کہ لے انگریز کی محسوس جا شکر لیکن میری بات دیل میں رکھیں بات تو بڑی بکواس کی ہوگی لیکن میرا چیلنج قبول کرنے کی جرب کسی احمد رضا کے حالان دی دی آپ گوا رہے میری تقریر کے بات ایک بات یاد رکھیں یہ بڑا بولیں گے بڑی بکواس کریں گے یہ بری محام ہیں یہ کافر ہیں یہ نزدی ہیں یہ وافی ہیں ان کے پیچھے نہ کتنے لوگ ہداروں لوگ موجود ہیں کھلا تدربہ بڑا فتراز کریں گے بڑا اندام لگائیں گے لیکن ایک رضا خانی میرے کیلنج کا جواب نہیں دے میری پشین گوئی ہے جہر کا پیالہ پیل لیں گے لیکن ہائی فوڈ کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے نہیں